اسلام علیکم بیئرز کیسے ہیں آپ یقیناً عید کی تیاریاں کر رہے ہوں گے ہیں سب طرح طرح کی ریسپی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم عید پر بیہاری بوٹی بنائیں گے بار بی کیو بوٹی بنائیں گے کچھے گوش کی بریانی بنائیں گے سیکھ کباب بنائیں گے کھولا کباب بنائیں گے تو آپ ہی کی فرمائش پر آج ہم ایک بہت ہی مزیدار ریسپی لے کر آئے ہیں جو کہ وڑ میبر فانڈیشن کی جانب سے آپ لوگوں کو پیش کی جا رہے ہیں ہم لے کر آئیں بار بی کیو بوٹی بار بی کیو بوٹی جو کہ سب کو ہی پسند ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو ہے چھوٹے بڑے بچے سب کھا سکتے ہیں آرام سے بیٹھ کر تو یہ ہم اس کے عزہ ہم بتاتے چلیں آپ کو ہم نے اس میں لیا ہے بچیا کا گوشت کوئی مسئلہ نہیں ہے بچڑے کا گوشت ہے اگر آپ بکرے کا گوشت بھی لے رہے تو بکرے کا گوشت بھی لے سکتے ہیں جو کہ بڑے کا گوشت نہیں کھاتے تو یہ ہم نے لیا ہے بچیا کا گوشت آپ کے جی اور اس کی ہم نے چھوٹی بوٹیاں بنوالی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سی چربی وغیرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے میرے پاس جو عزہ ہیں خاص عزہ جو میرے پاس ہیں بار بی کیو کے دیکھیں یہ ہیں میرے پاس دھنیا ہے میرے پاس تقریباً ون ٹی سپون ہاپ ٹی سپون سفی زیرہ ہے یہ ثابت گول والی مرچے ہیں تقریباً آٹھ سے دس یہ میں نے لیا ہے اور انہیں میں نے ہلکا ساپ بھون لیا ہے بھوننے کے بعد میں ان کو گرائنڈ کروں گی اور پھر میں اس میں بوٹی میں شامل کروں گی یہ ہو گیا مسالہ میرے پاس اس کے علاوہ میرے پاس جو ہیں مسالے اور یہ ہیں لہسان ادرک کا پیسٹ ہے تقریباً ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے پپیتہ ہے میرے پاس تقریباً دو ٹیبل سپون یہ ہم اس میں لے رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے پیسا گرم مسالہ تقریباً ون ٹی سپون یہ میں نے پیسا گرم مسالہ لیا ہے پیسی لال مرچیں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے علاوہ آپ اس میں لے رہے ہو یہ ایک ادت چھوٹی سی چاپ کی ہوئی باریک پیاس یہ میں نے اس میں ڈالا نمک ہے تقریباً ہاپ تی سپون یہ نمک ہو گیا اس میں لے رہے ہیں تقریباً دو ٹیبل سپون سرکا اگر نہیں پسند لیمون کا رس آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے یہ مسالہ میں گرائنڈ کروں گی اور میں اسی میں شامل کروں گی آئل تقریباً ہم اس میں ڈال رہے ہیں دو ٹیبل سپون روکھا گوشت میں نے بالکل لیا ہے اس میں ٹھیک ہے اگر آپ چکنا گوشت لے رہے ہیں تو آپ ہی کیجئے گا بوٹیاں تو آپ روکھ ہی لیجئے گا لیکن تھوڑی سی چکنائی آپ اوپر سے اس میں ڈال سکتے ہیں چکنائی جو کہ امن رواس وغیرہ کہلاتا ہے وہ ٹھیک ہے جو مطلب یہ کہ ہیک نہیں آتی جس میں سے تو وہ آپ لے لیجئے گا پھر آپ کو آئل کی ضرورت نہیں پڑے گی میں یہ مسالہ گرائنڈ کر لیتی ہوں یہ بھی میں اس میں شامل کروں گی ہم اسے میرینیٹ کریں گے تقریباً دو گھنٹہ ہم اسے رکھیں گے ویورس یہ میں نے زیرا دھنیا اور ثابت لال مرچے جو پی سی تھی یہ بڑی اچھی اس کی ارومہ آ رہی ہے بہت اچھی آپ دیکھیں کہ جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے تو یہ میں مسالہ اس میں ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا کلر فل کرنے کے لئے ہم تھوڑا سا زردے کا کلر ڈال دیتے ہیں جو کہ عموماً آپ کہیں گے کہ بازار والا لک نہیں آرہا تو تھوڑا سا زردے کا کلر ہم نے ڈال دیا نہیں پسند نہیں ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے صرف کلر فل کرنے کے لئے ڈالا ہے اچھی طرح اپنے ہاتھ دھولیجے گا واش کر لیجے گا ہاتھوں کو اور اچھی طرح سے اس کو آپ مکس کیجے گا مکس کرنے کے بعد آپ اسے رکھ دیجئے تو یہ میں نے اس کو میرینیٹ کر لیا ہے اور اس کو ہم رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے دیکھیں میں نے ایک چھوٹی سی بسی چربی کی بوٹی یہ ڈالی دیتے ہیں اس میں تاکہ اس کا بہت اچھا سا زائق آج ہے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا اس کو میں آپ کو سیخوں میں لگانے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے بھئرز میں آپ کو سیخوں پر بھی لگانے کا طریقہ آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بوٹیاں آپ لگائیے گا اسے آپ کوئلوں پر اگر سیک رہے ہیں آپ اسے کوئلوں پر سیکھئے گا اس لئے میں آپ کو اس کا ٹائم بتایا ہے زیادہ کہ اگر آپ اسے کوئلوں پر بنائیں گے تو ہمیں زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا لیکن آپ دیکھچی میں بنانے جا رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھچی میں تو یہ آپ کا پندرہ بیس منٹ میں تیار ہو جائے گا اس طرح سے سیخ آپ بھل لیجئے گا اور تھوڑی سی موٹی سیخیں لیجئے گا اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب ہم بوٹی یا کباب بناتے ہیں تو ہماری جو بوٹی ہے یا کباب ہے وہ سیخوں میں کوئلوں پر گیڑ جاتا ہے بیٹا تو آپ نے یہ اس طرح سے مسالہ آپ لگا دو اس پر جو کچھ بھی اس طرح سے مسالہ ہم لگا دیں گے اچھا دیکھیں یہ میرے پاس بلکل خالی دیکھچی ہے نا اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا آئل بغیرہ کچھ بھی نہیں یہ ذہن میں رکھئے گا کہ باربی کیو ریسپی جتنی بھی ہوتی ہے نا اس میں زیادہ آئل کا استعمال نہیں ہوتا بسم اللہ رحمانہ یہ آپ نے ڈالا دیکھچی میں یہ سارا مسالہ میں نے اس میں ڈال دیا اور میں نے اسے پکنے رکھ دیا ہے پہلے میں اسے تیز آنچیں بناوں گی یعنی تیز آنچ پر میں اسے ایک منٹ رکھوں گی اور اس کے بعد آپ اسے ہلکی آنچ کر کے اس کا پانی خوشک ہونے تک پکا لیجئے گا اس میں ہم نے دیکھچی میں ڈال کر اسے پکنے رکھ دیا ہے ایک منٹ میں اسے پکا رہی ہوں تاکہ اچھی طرح اس میں سٹیم بن جائے اور اس میں پانی آ جاتا ہے کافی تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں پانی آگے اتنا یہ اسی پانی میں گل جائے گا جب یہ پانی اس کا ڈرائے ہو جائے تو آپ اسے آدھا منٹ صرف اس کو چلائیں گے اسے ہم زیادہ نہیں بھونیں گے کیونکہ ہم سالہ نہیں بنا رہے ہیں ہم باربی کی بوٹی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں سٹیم آگئی بہت اچھے سی سٹیم اور اس کا میں چولا کر دیتی ہوں درمیانہ انشاءاللہ یہ آپ کا پندرہ بیس منٹ میں اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں باربی کیو کا دھوا دیں گے اس موک یعنی کوئلے کا دھوا دیں گے آئیے دیکھتے ہیں گوشت کا پانی ڈرائے ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ گوشت کا پانی دیکھیں بلکل ڈرائے ہو رہا ہے یہ آپ اسے صرف ہم آدھا منٹ اس کو ہم چلا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنے اچھا ہماری باربی کی بوٹی کتنے اچھی تیار ہو رہی ہے سارا مسالہ گوشت پر جو ہے وہ لگ گیا ہے اس طرح پکانے میں فائدہ ایک ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح ہمارے پاس مسالہ بہت زیادہ آجاتا ہے مسالہ ضائع نہیں ہوتا جیسا کہ وہ منٹ باربی کی جب کر رہے ہوتے ہیں سارا مسالہ بڑھتن میں ہی نیچے رہ جاتا ہے آئیے ہماری دیکھیں باربی کی بوٹی ماشاءاللہ دیکھیں کتنے اچھی تیار ہوئی ہے دیکھیں ہمارے پاس ہے باربی کیو بوٹی اور اس کے علاوہ اس میں ہم دیں گے کوئلے کا دھوان کوئی بھی موٹا روٹی کا ٹکڑا لے لی جیگا یا اس طرح سے فائل شیٹ ہو چھوٹی کوئی کٹوری ہو وہ آپ لے لی جیگا یہ درمیان میں ہم اسے رکھیں گے بڑا کوئلہ ہے تو کوئی مسالہ نہیں ہے آپ بڑا کوئلہ ایسے ڈاریک بھی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے چند قطرے آئل ہم اس پر ٹکائیں گے اکثر کیا ہوتا ہے غلطی سے زیادہ آئل گر جاتا ہے تو کوئلے کا دھوان اس میں اتنا نہیں آتا چند قطرے اور یہ ہم نے اسے ڈھگ دیا ایک منٹ کافی ہے لیوٹس ہماری ریسیپی تیار ہے باربیکی بوٹی آپ اس کو ضرور بنائیے گا ضرور ٹائک کیجئے گا ضرور بتائیے گا اور اچھے اچھے ریسی بناتے رہیں سب کو کھلاتے رہیں ہمیں اپنی رائے ساگہ کیجئے گا شمیم ناصر کو بجازت دیجئے انشاءاللہ پھر نئی ریسیپی لے کے حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی